موسیقی ویفاقی کابینہ نے شکر اینکواری ریپورٹ پبلک کر دی پی ٹی آئی کی ویف سائٹ پر بھی چاری ویفاقی وزیر اصد عمر سابق مشیر رزاق داؤد اور پنجاب کابینہ ریپورٹ میں قصور وار جہنگی ترین خسرو بکتیار مہنس الہی اور سلمان شہباز کو بھی قصور وار قرار دے دیا گیا ای سی سی اور کابینہ کے فیصلوں پر بھی ریپورٹ نے سوالیا نشان لگا دیا کابینہ کی چینی اسکینٹل میں ملوث افرانس سے ریکاوری کی سفارش کچھی پرچی اور کمیشن ایجنٹ کے ذریعے کم قیمت پر کسانوں سے گنہ خریدا جاتا اور اس کی لاغت زیادہ دکھائی جاتی تھی وزیراعظم ہمیشہ کہتے ہیں کاروبار کرنے والا سیاست میں بھی کاروبار کرے گا شہزاد اکبر کی پریس بریفنگ بولے جہنگیر ترین گروپ کی شگر میلز ڈبل بلنگ اور اوور انوائسنگ میں ملوث نکلیں شہبان شریف فیملی کی شگر میلز میں بھی ڈبل ریپورٹنگ کے شواہد ملے ہیں افغانستان کو چینی کی برامت مشکوک ہیں وزیر اطلاع شبلی فرانس کہتے ہیں آج پاکستان کی سیاست کا تاریخ سانس دن ہے ایسے ایشوز سامدے لائے جا رہے ہیں جو پہلے نہیں لائے گئے تحقیقاتی گرمیشن پہلے بھی بنتے رہے حکومت کا منشور تبدیلی لانا اور معافیہ کو بینقاب کرنا ہے فورنزک ریپورٹ کی تفصیلات سے پتا چلے گا ملک میں کیا ہوتا رہا جہنگیر ترین کہتے ہیں میں نے ہمیشہ صاف شفاف کاروبار کیا پورا ملک جانتا ہے میں نے کاشکار کو پوری قیمت دی اور تمام ٹیکسز ادا کیے خود پر الزامات کا سن کر دھشکہ لگا مجھ پر کاروبار کے لیے دو بکس رکھنے کا الزام سرہ سر جھوٹ پر مبنی ہیں خود پر لگے الزامات کا جواب دوں گا اور انشاءاللہ خود کو سچا ثابت کروں گا پہلے ہی کہہ چکا ہوں کسی شگر ملک کی منیجمنٹ میں شامل ہوں نہ ہی کسی ملک کے بورٹ کا حصہ ہوں سٹا اور چینی کی قیمتوں میں سازباز سے جوٹ اور ڈوکنے کے لیے قانون سازی کی کمیشن کی سفارشات کی حمایت کرتا ہوں مونی صلاحی نے بھی ٹویٹ دار دیا قرضہ انکواری کمیشن کی قرض کی تحقیقات بھی مکمل ریپورٹ وزیراعظم کو پیش کرتی گئی دو ہزار آر سے دو ہزار اٹھارہ کے دوران ترکیاتی منصوبوں میں ایک ہزار ارب روپے سے زائد کا نقصان ریپورٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی کمیشن کی جانب سے آرنج لائن ٹرین اور بی آر ٹی پشاور سمیت ایک ہزار سے زائد منصوبوں کے انکواری کی گئی پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے ہلاکتوں کی تعداد تین لاکھ اکتیس ہزار اور متاثرہ افراد کی تعداد اکاون لاکھ سے تجاوز کر گئی امریکہ میں مرنے والوں کی تعداد پچانبے ہزار اکسو اٹھارہ برطانیہ میں چھتیس ہزار بی آلیس اٹی میں بتیس ہزار تین سو تیس سپین میں ستائیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی فرانس میں اٹھائیس ہزار اکسو باتیس ورازیل میں انیس ہزار اٹھیس بیلجیم میں نو ہزار اکسو چیاسی افراد جان لیوہ وائرس کا شکار ہو گئے کرونا کے پاکستان پر بھی وار جاری مرنے والوں کی تعداد ایک ہزار سترہ تک پہنچ گئی اٹھالیس ہزار اکانوے افراد متاثر چودہ ہزار ایک سو پچپن سے ہتھیاب سن میں سب سے زیادہ اٹھارہ ہزار نو سو چونسٹر کیسز ریپورٹ پنجام میں سترہ ہزار تین سو بی آسی خیبر پختونکہ میں چھہ ہزار آٹھ سو پنٹھرہ بلوشستان میں دو ہزار نو سو اٹھ سر گلگت پلتستان میں پانسو اناسی اسلام آباد میں ایک ہزار دو سو پینتیس اور آزاد کشمید میں ایک سو اٹھالیس کیسز ریپورٹ ہوئے نو لیگی رہنما اتھالیلہ تارڈ بھی کرونا وائرس کا شکار اپنے ٹویٹ میں تصدیق کر دی کہتے ہیں میرا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے خود کو گھر پر قرنٹینہ کر لیا ہے اتھالیلہ تارڈ کا ملاقات کرنے والوں کو بھی ٹیسٹ کرانے کا مشورہ کہا جا رہا ہے کہ میں کرونا کے حوالے سے ڈھراتا رہتا ہوں حقیقت بتانا اور لوگوں کو آگاہ کرنا میرا فرض ہے مارکرس کھولنے کے چودہ روز بعد متاثرین کی تعداد بڑھے گی وزیراعلا سن مرات علی شاہ کی پریس بریفنگ بولے سن میں ڈاکٹرز نرسی سمیت صحت عملے کے تین سو چونسٹ افراد متاثر ہوئے ہیں اس موقع پر کیسے عید منا سکتا ہوں لوگ عید منانے اپنے گاؤں میں نہ جائیں گوورنر سیند امران اسمائل کہتے ہیں بزرعظم نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ ٹائگر فورس کو ساتھ لے کر چلوں ٹائگر فورس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں فورس احساس سینٹرز پر ڈیوٹی دے گی اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کسی کے ساتھ زیادت ہی نہ ہو بفاق کوئی چیز غیر آئینی نہیں کرتا این ایف سی ہوگا تو پی ایف سی بھی ہونا چاہیے صوبے کی بہتری کے لیے مل کر چلنا ہوگا موسیقی موسیقی کبینہ کی سب کوئیٹی آن کرونا جس کے اندر آج کوئی فیصلہ کیے گئے ایک فیصلہ ہی ہے کہ شاپنگ مال اور تمام بزاروں کی جو ٹائمنگ ہے ایل تک اس کی رات دس وجہ تک کی جاری ہے موسیقی حکومت پنجاب نے ایل تک شاپنگ مالز اور مارکرز کے اوقات اکار بڑھا دیئے وزارت تجارت میاں اسلم اکبان نے وزیراعلا پنجاب کی منظوری کے بعد بازاویتہ اعلان کر دیا میاں اسلم اکبان کہتے ہیں شاپنگ مالز کے اوقات کا شام پانچ بجے کی بجائے رات دس بجے تک کر دیئے ہیں بازار اور مارکرز بھی اید تک رات دس بجے تک سرگرمیاں کر سکیں گی مزارات بھی کول دیے جائیں گے ہمارہ کیلنڈر بتا رہا ہے کہ چوبیس مئی بروز اتوار کو اید ہے چاند میرے یا مفتی صاحبان کے کہنے پر مدار نہیں بدلے گا رویت حلال فرقہ ورانہ مسئلہ بن چکی ہے وفاقی وزیر سائنس فواد چوتری کا ورچول میٹ دی پریس سے خطاب بولے مستقبل میں مولوی صاحبان کو چیلنج کر پیش ہوگا کہ چاند پر رہنے والوں نے اید کیسے منانی ہے کرونا وائرس سے متعلق ابھی تک پاکستان میں حالات کنٹرول میں ہیں ہماری آن لائن سسٹم میں خرابی آئی ہے اور بوکنگ میں وہ اتنا لوڈ نہیں اٹھا سک رہی اس لیے ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ راولپنڈی، لاہور، کراچی، ملتان، سکھر، پشاور اور کوئٹا میں ٹکٹ بوکنگ کے ریزرویشن کی ایک ایک کھڑکی سٹیشن کے باہر کھول دی جائے وزیر براہ ریلویس کا آن لائن ٹکٹنگ میں مسائل پر متعدد ریلویس ٹیشنز میں ٹکٹ بوکنگ ریزرویشن کی ایک کھڑکی کھولنے کا اعلان شیخ رشید کہتے ہیں ہنگامی بنیادوں پر بوکنگ ریزرویشن آفیس زاویتہ اکلاک کے مطابق کھولا جائے گا جومہ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک بوکنگ ریزرویشن آفیس کی ایک کھڑکی کو کھولا جائے گا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں ٹرانسپورٹ چل پڑی پردیسی گھروں کو لوٹنے لگے بعض جگہوں پر حکومتی ایس اوپیس پر عمل نہ کرنے اور زائد گرائیوں کی شکایات آنے لگیں سن میں پبلک ٹرانسپورٹ اوپن نہ ہو چکی بلوشستان حکومت کا بھی تاہار ٹرانسپورٹ نہ کھولنے کا فیصلہ پنجاب پورٹ اوٹورٹی کا ماروپ برینڈز کی جالی فیکٹری پر چھاپا ماروپ برینڈز کی جالی ڈرنگز تیار کرنے والی فیکٹری سے سات ہزار لیٹر جالی ڈرنگز پر آمد کر کے تلف کر دیں شالیمہ ٹاؤن میں واقع فیکٹری سیل کر کے مقدمہ دہش کر لیا گیا کاروائی کے دوران فیلنگ مشین پان گیس سیلنڈر نیلے ڈرم جالی لیولیں اور ڈھکن بھی ضبط کر لیا گئے اور کرونا سے دوچار اور متاثر بھارت اور بنگلہ تیش اب سمندری طوفان کے نشانے پر غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھارت اور بنگلہ تیش میں سمندری طوفان ایم فان 84 زندگیاں نکل گیا طوفان سے بھارت کے شہر کیلکٹا سمیت کئی شہروں میں تباہی آئی ہیں بنگلہ تیش میں بھی طوفان کی وجہ سے تباہی ہوئی طوفان کا نقصان کرونا سے زیادہ ہو سکتا ہے ساحل کے قریبی پندرہ کلومیٹر تک علاقے جوب سکتے ہیں موسیقی